بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل حدیث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سہارا مطرزین کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے کیوں نہیں بنایا یعنی اگر یہ اہم بات تھی جو آپ بیان فرما رہے ہیں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مضمئین نے اس دن کو احتمام کے ساتھ کیوں نہیں بنایا اس بات کو دو طرح سے میں پیش کرتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ صحابہ اکرام نے وہ بہت سے کام نہیں کیے جو آج ہم بہت احتمام سے کرتے ہیں ایک نہیں بہت سے کام ہے صرف میلات پر یہ بات اور میں ایک دلیل چاہتا ہوں سب سے آپ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ذہانت دی ہے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ پورے لوگوں سے قرآن سے حدیث سے کسی کچی کتاب سے مجھے یہ دلیل دکھا دیں یہ قانون دکھا دیں کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ نہیں کیا جا سکتا کہیں سے دکھا دیں منکرین میلات کے پاس میلات سے منع کرنے کی ایک چھوٹی سی کچی دلیل بھی نہیں ہے ہر کام میں یہ دلیل نہیں لی جائے گی کہ صحابہ نے یہ کیا یا نہیں کیا میں بھی کہتا ہوں ٹھیک کہا انہوں نے ہر کام میں دلیل نہیں لی جائے گی دنیا کے کئی کام ہیں جو صحابہ نے نہیں کیا ہم کرتے ہیں دنیا کے کئی کام ہیں جو صحابہ نے نہیں کیا ہم جہاز میں سفر کرتے ہیں ہائیکلیں چلاتے ہیں گاڑییں چلاتے ہیں یہ صحابہ نے نہیں کیا لیکن جس کام کو دین محمد کہو گے اجر وہ کام نبی اور اس کے صحابہ نے نہیں کیا رب محمد کی قسم وہ دین نہیں ہو سکتا دنیا میں تمہیں اجازت ہے جو چاہے کرو لیکن جس کو عجر و صلاب کا باعث جانتے ہو جس کے کرنے سے اللہ کی جنت الفردوس کی امید ہے اس کے لئے شرط لگے گی کہ یہ صحابہ نے کیا یا نہیں کیا نبی نے کیا یا نہیں کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوُوا اگر تم ایمان لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم پھر تم ہدایتی آفتہ ہو ہر کام میں تو واقعی نہیں دیکھا جائے گا صحابہ نے کیا یا نہیں لیکن دین کے مسئلے میں دیکھا جائے گا اگر یہ دین ہوتا نبی عمل کرتے نبی کے صحابہ اس کو سن کر عمل کرتے قرآن کریم جس طرح آج چھپا ہوا رنگین کاغذ پر چکنے کاغذ پر ملتا کیا صحابہ کے زمانے میں ایسا تھا اس پہ زیر زبریں تھیں رکو لگے ہوئے تھے یہ سارے کام صحابیوں نے نہیں کی کہتے ہیں مرووجہ جشن میلات اور دروش شریف صحابہ کے دور میں نہیں تھا تو آپ کو نہیں چاہیے تو کہتے ہیں چھپا ہوا قرآن کیوں پڑھتے ہو کہتے ہیں حضرت اس وقت اللہ کے نبی نے قرآن لکھوایا صحابہ نے لکھا اور بعد میں اسے اکٹھا کر دیا گیا اس میں کوئی حرج کی بات کوئی حرج کی بات تھی اور پھر صحابہ کا اجماع ہوا تھا اس بات پر جب حضرت عثمان کے دور میں یہ معاملہ چلا تو صحابہ کا اجماع ہوا کہ اب صحابہ شہید ہونے لگے جنگوں کے اندر حفاظ کہیں یہ قرآن زیانہ ہو جائے تو اس کو اکٹھا کیا جائے تو شریعت کی دلائل میں سے اجماع بھی ایک دلیل ہے اور صحابہ کیا اس پر اجماع ہوا اور پھر اس کو لکھا گیا جمعہ بڑھتے ہو یا نہیں اونچی اور حدیث میں ہے الجمعہ تعید للمؤمنین جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دین ہے سید الایام دنوں کا سردار ہے یا نہیں اب حدیث شریف میں ہے کہ حضرت آدم کی پیدائش بھی جمعہ کے دن ہوئی وفات بھی جمعہ کے دن ہوئی وہی دن پیدائش کا وہی دن اونچی اگر تم کہتے ہو بارہ تاریخ پیدائش کی ہے بارہ ہی وفات کی اگر تم اس پہ اڑے ہوئے ہو تو جمعہ کا دن حضرت آدم کی بلادت کا بھی دن جمعہ کا دن ان کی وفات کا بھی دن اب میں پوچھوں گا کہ ہر جمعہ کو جو عید مناتے ہو وفات آدم کی خوشی میں یا بلادت آدم کی خوشی میں اب اتنے جواب دے دیئے ہیں اب بھی تسلی نہیں ہوئی تو آؤ سامنے اسلام میں عید کا یہ تصور نہیں ہے بے ہیائی اور گناہ کا ناچنے گانے کا ڈھول تاشوں کا تصور اسلام میں نہیں ہے لیکن ہمارے عید ایسی منائی جاتی ہے بہت سارے مسلمان اس طرح سے مناتے ہیں تو جمعہ کی عید کیا ہے جمعہ کو عید کیسے منائی جاتا ہے نماز کے ذریعے سے اگر واقعی بارہ ربیو الاول بھی عید ہوتا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کو بتا دیا کہ یہ دن عید کا دن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مشکل تھا کہ آپ بارہ ربیو الاول کو یا نو ربیو الاول کو یا جو بھی دن آپ کی پیدائش کا ہے آپ اس دن بتانی دیتے ہیں مسلمانوں کو یہ بھی عید کا دن ہے کیا پرابلم کیا بتانے اب بتا رہے جمعہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ بارہ ربیل اول عید ہے تو بہت سارے لوگ جمعہ سے دلیل لیتے ہیں دیکھو اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے وہ عید نہیں بنا اس کو یاد رکھئے وہ عید بنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو عید قرار دینے سے ورنہ آپ بتائیے سال بھر میں صحابہ تابعین کتنے پیدا ہوئے کیا ہر دن سال بھر عید ہے کہ سال بھر عید ہی بولیں گے پھر کوئی انہوں کو اچھا ابنی تو پیدا ہوتا ہے تو پورا سال دنیا بھر میں عید ہو جائے گا پھر کوئی دن بے عید ہے ہی نہیں تو یہ بھی دلیل اس میں پیش کی جاتی ہے کہ جمعہ عید ہے تو ہم کہتے ہیں جمعہ عید ہے اس لئے کہ جمعہ کے لیے دلیل ہے دلیل ہے لیکن بارہ ربی الاول کے لیے دلیل نہیں ہے کہ اس کو عید منانا چاہیے حکیم الامت عزرت مولانا مفتی احمد یار خان کیا پیارا شیر بتا گئے فرماتے ہیں نسار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربی الاول سوائے عبلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں نسار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربی الاول سوائے عبلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں عید ملاد النبی کی کہ یہ جشن یہ عید یہ خوشی عبلیس کے علاوہ سب خوش ہو رہے ہیں ہم ایک چھوٹا سا سوال کرتے ہیں مولانا صاحب بڑے عدب سے بڑی محبت سے بڑے پیار سے بساخی کرنا ہمارا وطیرہ نہیں کسی کو برا کہنا ہمارا وطیرہ نہیں ہم تو آئیڈیل مانتے ہیں تو محمد اور اس کے صحابہ کی جماعت کو آئیڈیل مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ خوشی منانا یہ جلسے جلوس یہ بھنگڑے یہ مسجدوں کو سجانا یہ بازاروں کو سجانا یہ سبس جھنڈے اگر اس کا نام خوشی ہے جس کو نامنانے والا ابلیس ہے تو اللہ کے لئے سوال کروں گا کیا اس طرح کی خوشی ابو بکر نے منائی اللہ کے لئے اس عقل کو استعمال کرو بہت بڑی نعمت ہے کیا ابو بکر عمر عثمان و علی تلہا زبیر بدر عبد والے مدینے کے پاساروں میں جلوس نکالتے تھے کیا جھنڈے لہراتے تھے اگر آپ کہتے ہو یہ جلوس نہ نکالنے والا یہ خوشی نہ کرنے والا ابلیس ہے تو صحابہ کی جماعت پہ کیا فتوہ لگے گا طابعین کی جماعت پہ کیا فتوہ لگے گا اس جماعت کے بارے میں کیا کہو گے جس کے بارے میں قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بہترین زمانہ میرا پھر میرے بعد آنے والا پھر ان کے بعد آنے والا بہترین دور شریعت میں شریعت والوں کا محمد کریم کا دور صحابہ کرام کا دور تابعین اعظم کا دور یہ بہترین ادوار تھے اور بیدت کے معنی کیا ہے کہنے لگا بیدت اس چیز کو کہتے ہیں جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی اور اب اس کو کیا کہتے ہیں والے صاحب نے کہا تُو اُس زمانے میں تھا کہنے لگا نہیں ان کا تُسر سے پاؤں تک بیدت ان کو بیدت کے معنی بھی معلوم علماء بیٹھے ہیں میں معنی بتا کے جا رہا ہوں ان سے کہنا ذرا تحقیق کر لیں جس کا دین میں ثبوت نہ ہو جس کا وہ نئی چیز جس کا دین میں ثبوت نہ ہو اس کو بیدت کرتے ہیں ٹھیک ہے علماء بیٹھے ہیں ریکارڈنگ کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے اگر تم اس کے علاوہ کوئی تعریف کرتے ہو تو پھر آؤ بیدت کی تعریف یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل کیا جائے جس عمل سے امید رکھی جائے ثباب کی اللہ کی رضا کی دین سمجھ کے عبادت سمجھ کے باعثِ عجروں ثباب سمجھ کے وہ کام کیا جائے شریعت کے اندر اور محمد کریم کی شریعت میں وہ عمل موجود نہ ہو سنت سے ثابت نہ ہو آپ نے وہ کام نہ کیا ہو صحابہ نے اس پہ عمل نہ کیا ہو یہ کام دین کے اندر اضافہ ہے اور یہ بیدت ہے